دے تب سم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضرین محمد اللہ تعالیٰ ارشاعت فرمایا ارہا لا عبدی ما اوہا اللہ سبحانہ وتعالی یہ بیان مراج کے موقع پر ہے سور مرمی اس کا معنی یہ ہے کہ پس لحیل کی اللہ نے اپنے بندر غواس کی طرح اپنے محمود بندے کی طرح یہ بہت ہے جانا کس نے انہوں میں آئے اور بھکار اپنے معنی بندے کے دن نڈائے ارکا کیے تو کتنے بیتنے اس نے چاہے جہاں اس نے فرمایا جہاں اس نے حضور اے اسلام کو کچھ دیا اور اپنے بندے کی طرح 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 اس مقام کو ذیب محفید دوسری آیت کے قیمہ جس میں حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ عالم انسانیت سے خطاب کرو اے کائنات انسانی اے نسل بنی آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا حصول منکیا ہے جہاں حضور اے اکلاف اسلام مخاطب ہیں کائنات انسانیت سے نسل بنی آدم کو یعنی آپ سے اور ہم سے مخلوق سے مخاطب ہیں تو فرمایا انہی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تمہاری طرف ہوں اس مقام پر اللہ جلہ مجدہو نے خطاب فرمایا اپنے محبوب کو وحی کی حضور کے قلب اکدس میں دل میں کچھ ڈالا علم ڈالی مارک ڈالی نور ڈالا لطائف ڈالے حقائق ڈالے اور فرمایا کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی بندہ خاص کی طرف بندہ محبوب کی طرف یہ دو آیتیں اس سے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان دو مقامات پر دو القاب سے نوازا ہے کتنے لقبوں سے یہ نکتہ سمجھنے والا ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بات تو مصرور علیہ السلام سے جگل ہے جن کی وجہ سے امت کو برے بے وجہ اور بلا جواز پریشان کیا جائے وہ حل ہو جائیں بس صرف یہ نکتہ سمجھ لو اس مقام پر حضور علیہ السلام کو فرمایا اب میرے بندے ہیں اس مقام پر فرمایا لوگوں کو کہ یہ میرا رسول ہے تو گویا عبد اور رسول دو القاب ہیں جن سے حضور علیہ السلام تو نوازا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو شانیں دی گئیں بولیئے ایک شان عبدیت اور ایک شان عمسالت آپ سمجھ رہے ہیں دو شانیں دی گئیں شان عبدیت اور شان عمسالت اب جو گفتہ سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے اب آپ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر پا اور آپ کی تحریف شہادت میں یہیں دو شانوں کا ذکر ہے فَلَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَدًا عبدِهُ جو شخص حضور علیہ السلام کی عبدیت کا منکر ہو وہ بھی کاف ہے یہ شان عبدلی ہے شان عبدیت جو حضور علیہ السلام کی شان رسالت کا منکر ہو وہ بھی عبد کاف دو شانیں اب مُتَبِلِ سِمْتَا آتا وہ یہ ہے یہ دونوں شانیں دو حثبتیں رکھتی ہیں دونوں شانیں دو حثبتیں رکھتی ہیں دو جہتیں رکھتی ہیں دو سمتیں رکھتی ہیں کیا؟ ان کی الگ الگ حثبت ہے الگ الگ جہت ہے اور الگ الگ سمت یہ بات سمجھنے والی ہے یہ نکتہ اگر آپ کتابیں اٹھا کے کھولیں گے نہیں ملے گا نسالیں پڑیں گے نہیں ملے گا یہ نکتہ نکتہ قرآن ہے یہ قرآن ہی سے ملے گا یہ قرآن ہی سے ملے گا مگر قرآن سے تب ملے گا جب صاحب قرآن سے نسبت ہوگی نسبت ہوگی تو قرآن دے گا اور نسبت ہوگی صدی ہوگی تو قرآن تو ہر کوئی پڑتا ہے مگر ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی ہدایت کسی کسی کو ملتی اب یہ نکتہ سنجھانا چاہتا ہے کہ عبدیت و غصالت دونوں کی الگ الگ حسبتیں الگ الگ جہتیں الگ الگ سنتیں ہیں دونوں کی الگ ڈائریکشنز ہیں وہ کیا ہیں یہ بات چلے باندھلیں میں آپ کو قرآن و حدیث کا نجور ارز کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی تعلیمات حضور علیہ السلام کے اشادات و فرمدات صحابہ اکرام کا جو تعلق تھا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور امت کے تمام عقادِ علماء اور اصلاف کی تعلیمات کا نجور دے رہا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان عبدیت بھی ہے اور شان رسالت بھی ہے اور دونوں کی سلطیں جدا ہیں اب سنیئے حضور علیہ السلام کی شان عبدیت بھی ہے کس کے لئے ہے اور رسول کس کے لئے ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ذہن نشیل کرنے میں نے پہلے یہ بات آپ کو سنزا دی کہ عبدیت محمدی کا انکار بھی کوئی ہے اسی طرح جیسے رسالت محمدی کا انکار کلمہ شہادت میں جہاں سے انسان مسلمان ہوتا ہے دونوں کا اقرار حضور کی عبدیت کا اقرار ہے پھر حضور کی مثالت کا اقرار ہے اب عبد ہونے یا نہ ہونے کا تو جگرہ ہی نہ رہا ہے اسی طرح رسول ہونے یا نہ ہونے کا بولیے جگرہ ہی نہ رہا ہے جہاں یہ بات بھی بعض لوگ علم کم ہوتا ہے اور شور زیادہ رہا ہے علم کم ہوتا ہے شور زیادہ رہا ہے اس وجہ سے بعض لوگوں عبدیت کو بشریت سمجھ لیا ہے یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے بشریت کے طرف محرور ہے عبدیت کے پہت بشریت کے محرور کا کون تعلق ہے یعنی بیان عبدیت کا ہو اور اس سے بشریت ثابت کی جائے یہ جہالت ہے میری بات سمجھ لے حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ بھی حق ہے بشریت مقدسہ بھی بشریت متحرہ بھی حق ہے جو شخص حضور علیہ السلام کی بشریت متحرہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے یہ حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا بشریت متحرہ کا اور بشریت کے منظر آتا بشریت ماننے کا معنی دورانیت کا انکار نہیں ہے اور دورانیت پر ایمان لانے کا معنی بشریت کا انکار نہیں ہے اب بات کو سمجھے یعنی یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں اور حضور علیہ السلام میں جمع ہیں حضور کی ذات پاک میں دورانیت اور بشریت دونوں جمع ہیں اور ان دو متضاد نہیں اس طرح دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے گرم اور تھنڈا ایک نہیں ہو سکتے یہ متضاد ہے نا بولیے متضاد کی ذات بشریت اور برانیت کو اس طرح متضاد نہ سمجھا جائے یہ دن اور رات کی طرح متضاد نہیں ہے دن اور رات کی طرح متضاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی جدہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں مثلا دو دھوک کیا دھوک اس میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے دوہ الگ چیزیں ہیں مگر متضاد بلے دھوک ہوگی جہاں دھوک ہے وہاں روشنی بھی ہے اور وہاں حرارت اور تبش بھی ہے تو چیزیں دونوں جزا ہیں مگر ہیں ایک ہی جسم میں جمع دھوک میں جمع تبش حرارت اور روشنی دونوں دھوک میں تو یوں سمجھیں اسی طرے سایا اسی طرے سایا ہے اس میں چھنڈک بھی ہے اس میں چھنڈک بھی ہے اور سایا گھنہ ہوگا تو دھوک کے مقابلے میں ہندیرہ دیئے تو دونوں چیزیں دمہ ہوگئی نا آپس میں کوئی تغاد نرہ پانی میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں تاکہ زندگی بھر پھر بعد ذہن سے نکل نہ سکے پانی اس میں چھنڈک بھی ہے نمی بھی ہے تو کوئی کہے کہ نمی اور چھنڈک دو متضاد چیزیں ہیں تو یہ اس کی جہالت ہوگی چھنڈک اور شئے ہے نمی تری اور شئے ہے مگر یہ دونوں پانی میں جمع اگر کوئی کہے کہ پانی چھنڈا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کے نم ہونے اور تری ہونے کا انکار کر رہا ہے کوئی کہے کہ پانی میں نمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے چھنڈا ہونے کا انکار کر رہا ہے تو یہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں جو ایک ہی جگہ دمہ ہوتی ہیں اگر کوئی کہے حضور علیہ السلام کی نورانیت کی باق تو یہ حضور کی بشریت کا انکار نہیں اور بشریت مقدسہ پر ایمان لائے جائے تو اس سے نورانیت کا انکار نہیں صادق نہیں ہوتا یہ دولوں حضور کی ذات عبدس میں جمع ہے حضور کی شان شان نورانیت بھی ہے اور شان شان بشریت بھی ہے یہ میں نے ضمن سمجھایا موضوع مرحلن بسال جرحام کسی طرح بشریت اور عبدیت میں کوئی تضاد نہیں عبد کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہونا اللہ کا بشر بھی اللہ کا بندہ ہے جن بھی اللہ کا بندہ ہے فرشتہ نور ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے حتیٰ کہ درق جمادات جمادات نباتات حیوانات اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کا بندہ ہے اللہ باہر نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبدہ کہ زمین اور آسمان کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حضور عبد ہو کر پیش ہوگا ملائکہ جنات انسان بشر پریان حیوان جمادات نباتات سمندر دریا ہوائیں فضائیں ہر جو شئے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی عبد ہر شئے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی قرآن مجید نے کہا کہ ہر شئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شئے اللہ کی تو ہر شئے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے اسے عبد ہونے کا مطلب نہ بشر ہونا ہے نہ نور ہونا ہے تو دو شخص عبدیت کی بات کرے اور مشریعت ثابت کرے وہ جاہل ہے اسے نہ مشریعت کا پتہ نہ عبدیت کا پتہ اب سمجھے میں نے یہ چند کلمات اس لیے کہے کہ میری گفتگو کا تعلق ان جگڑوں سے نہیں ہے ان جگڑوں سے کہ میرے نزدیک یہ جگڑے ہیں ہی نہیں یہ جہالتیں ہیں میرے نزدیک یہ جگڑے نہیں ہیں جو پیدا کرتے ہیں ان کی جہالتیں ہیں اس لیے ارے یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کی شانیں ہیں جگڑے کیا کبھی کبھی ایک ہی حقیقی مختلف شانوں میں بھی جگڑا ہو سکتا دیکھئے نا مثلا سپی اصفر علی اصفر صاحب بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور بڑی گرجدار آواز بھی ہیں تو دو شانیں ہو گئی نا ان کی آواز اور ان کی شاعری میں کوئی جگڑا ہو سکتا نہیں وہ آدمی جگڑنے لگے آپس میں کوئی کہہ بہن کوئی کہہ ان کی آواز اچھی ہے کوئی کہہ نہیں آواز کے مقابلے میں شاعری اچھی ہو کہہ پاگر آواز اور شہر شاعری اور شہر دونوں انہیں کی شانیں اس میں کیا جگڑا ہے جگڑا تو تب ہو کہ کئی مقابلہ کریں سوری اصفر علی اصفر صاحب اور علامہ عمد عزیز چشکی صاحب کے درمیان کے ذاتیں دو ہیں مجود دو الگ ہیں اب کوئی ان میں جگڑا کرے تو پھر جگڑا بنے گا ہوگی یہ بھی نہ بانی مگر بتا رہا ہوں کہ جگڑا کب بنتا ہے جب مجود جب ایک ہی ذات کی تو خطل شانیں ہوں تو پھر جگڑا کیا ہے جب ایک ہی ذات کی شانیں ہوں تو پھر جگڑا کیا اب نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں اور انبیاء قبیلوں کے لئے آئے کوئی ایک بستی کے لئے آیا کوئی ایک گاؤں کے لئے آیا کوئی ایک شہر کے لئے آیا کوئی ایک ملک کے لئے آیا تو جو نبی آیا جو رسول آیا وہ ایک ہی طرح کی مخلوق کے لیے آیا جو بھی آیا ایک ہی طرح کی یہ بات سمجھ لیں ایک ہی طرح کی مخلوق ایک ہی گوہے کی شہر ایک ہی ملک کے لیے آیا مگر جب زمانہ ختم نبوت آ گیا رب زلجلال نے فیصلہ کیا کہ اب اس پیکر نبوت کے بعد قیامت تک نبوت کا حسن اور کوئی نہیں چمکے گا اب قیامت تک اسی کے حسن نبوت کی جلوہ پاکیاں رہے گی تو پھر اللہ نے کیا کیا نبوت کو محدود نہ رکھا مکانی نہ رکھا زمانی نہ رکھا اسے لا مکانی بنا دیا لا زمانی بنا دیا تو حضور کو بھیگا تو تحت سرا سے لے کر عرش مولدہ تک اللہ نے جتنی مخلوق بنائی تھی ہر ایک کے لیے نبی بنا دیا ہر ایک کا رسول بنا دیا ہر ایک کے لیے پیغمبر بنا دیا تو چونکہ ہر ایک کے لیے بھیجا تو ہر ایک نے حضور سے فیض لینا تھا وہی ہے نا بھئی جب اگر تو صرف رسول ہوتے صرف آپ کے لیے بشروں کے لیے تو صرف بشر فیض لیتے تیری بات سمجھا اگر رسول ہوتے صرف فرشتوں کے لیے تو فرشتے فیض لیتے تو بتائیے اس وقت فرشتے مخلوق ہیں یا نہیں تو حضور آپ کے اور ہمارے تو نبی ہوئے ہم عالم مشریعت کے لوگ ہیں تو فرشتوں کا نبی کوئی اور ملائکہ کا رسول کوئی اور ہے بولیئے نا وہ بھی حضور ہے حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر روز صبح ستر ہزار فرشتے آتے وہ میرے مزار کا تباک کرتے ہیں اور جس طرح آپ کرتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد یا السلام و السلام علیتا یا رسول اللہ آپ جس طرح گوجھ لگاتے ہیں نا حضور کے درود و سلام کی اللہ کی عزت کی قسم صبح و شام فرشتے بھی یہی گوجھ لگا قرآن کہتا ہے ان اللہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکہ تم تو ابھی جگڑتے پھرتے ہو کہ ہم موجھ لگائیں یا نہ لگائیں قرآن کہتا ہے فرشتے بھی یہی موجھ لگاتے ہیں تم یہاں جگڑتے ہو اللہ کہتا ہے میری گوجھ بھی یہی ہے سب سے پہلے تو اللہ بیجتا ہے درود و سلام پھر اس کے فرشتے بیجتے ہیں اب فرمایا اب تم بھی درود بھیجو اور سلام پر حضور جو ہیں فرشتوں کے بھی نبی اور بشروں کے بھی نبی جمنات کے بھی نبی کیونکہ ہر ایک کے نبی سے ہر ایک نے فہم فرمایا ستن ہزار فرشتوں کی جماعت صبح سے شام تک میرے مزار کا تواب کرتی ہے اور درود بیجتی ہے اور حضور سے نور کی خیرات لیتی ہے مغرب کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اور مغرب سے خضر تک پھر ستر جماعت اگلے فرشتوں کی چولی آتی ہیں اور قیامت تک ستر ستر ہزار کی چولی آتی رہی ہیں اب نکتہ سمجھیں جو سمجھانا چاہتا ہے جب حضور کو عالم بشریت کی طرف بھیجا اور عالم بشریت نے فیض لینا تھا تو جب تک حضور کے اندر بشریت نہ ہوتی بشر فیض نہ لے سکتا ہے مثلا آپ اندر بشریت سمجھتے ہیں میں وہ بھی بول رہا ہوں اگر میں پشتوں بولنا شروع کر دوں یہ خود مجھے بھی نہیں آتی اگر میں خالی روح نہیں گارنا ساتھ مجھے بھی نہیں آتی اگر میں پشتوں میں تقریر شروع کر دوں تو جو فیض آپ اس تقریر کے ذریعے میرا فیض نہیں حضور کے ذکر کا فیض ہے میں تو کسی کا عادل نہیں ہوں حضور کے ذکر کا فیض جو آپ لے رہے ہیں جو لے رہی ہیں وہ ملے گا آپ کو کیوں نہیں ملے گا کہ دنیا میں نسبت زبان والی ختم ہو جائے گا تعلق ٹھوٹ جائے گا آپ کی زبانی بھی میری زبان پشت ہے سمجھ رہے ہیں اچھا اب آپ پہ کر یہ محسوس رکھتے ہیں اگر میری شکل یا وجود ایسا ہوتا دل فرض کہ میں دکھائی نہ دیتا یعنی میں جن ہوتا اور آ کے یہاں بیٹھ جاتا دکھائی نہ دیتا تو جو کچھ اب آپ کو مل رہا ہے جس لوگ شوق سے بیٹھے ہیں آپ بیٹھتے جو آپ کو دکھائی کچھ نہ دیتا تو آپ بیٹھتے کیسے سنتے کس کو دیکھتے کس دیکھیں گا کس نے لوگ جگرہ کر رہے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیوں نہ فیض ملتا اس لیے کہ تعلق پر جاتا میری جنس اور آپ کی جنس تو جب جنس بدل گئی تو فیض اور تعلق وہ لیے بدل گئے تو فیض دینے کے لیے دولوں میں مجان سخت ایک نسبت ایک تعلق ہم جنس ہی ہونا ہم جنس ہونا نازم ہوتا ہے سو عالمِ بشریعت کی طرف بھیجا اور چونکہ بشر میں فیض لینا تھا تو حضور میں جوہرِ بشریعت رکھ دیا تاکہ اس جوہرِ بشریعت کے تعلق کی وجہ سے عالمِ بشریعت فیض لینا تھا سمجھ گئے فرشتوں کا نبی بنایا اور ملائے کا نور تھے فرشتوں نے بھی اسی طرح فیض لینا تھا جس طرح آپ اور ہم لے رہے تو جس طرح بشروں نے حضور سے واسطہِ بشریعت مسمتِ بشریعت اور تو ہماری خاطر بشر ہوئے میں آواز اوچی کرو ہماری خاطر بشر ہوئے فرشتوں بھی خاطر نور ہوئے تو وہ بشر بھی ہوئے نور بھی ہوئے نادہ ہم جگڑا کیسا جگڑا کیسا اور پھر بشریعت دی تو ایسا بشر بنایا کہ عالمِ بشریعت اپنی تمام تر پرواز کے باوجود بشریعتِ مصطفی کی گرد کو بھی نہ پا سکے بشریعت دی تو ایسا بنایا کہ عالمِ بشریعت اپنی تمام تر بلندیوں پروازیوں عظمتوں حریفتوں کے باوجود بشریعتِ مصطفی کی گرد کے ذرے کو بھی نہ پا سکے دلیل اس کی اگر آپ پوچھے کہ کیسے تو دلیل یہ کہ شبِ نیراج ساری دنیاِ بشریعت کے سرطاج کون ہے امبیاء ساری دنیاِ بشریعت کے سرطاج کون ہے امبیاء کون امبیاء ساری دنیاِ بشریعت کے امام اور پیشوا وہ مقتدی بن گئے بیت البقدس میں امام ہو گئے اور جب پرواز کا وقت آیا ساری دنیاِ بشریعت نیچے رہ گئی اور سکتی کی سکتی رہ گئی اور میرا مصطفہ پیکرِ بشریعت ہمیں سوپر چلا بشریعت بشریعت کسی دنیا میں رہ گئی بشریعت سکتی رہ گئی بشریعت سرطی رہ گئی بشریعت ترطی رہ گئی مگر پیکرِ بشریعتِ مصطفی آلمِ بشریعت کی حدود کو پھلانگتا ہوا اوپر چلا گئے تو جہاں میرے مصطفی کی بشریعت پہنچی وہاں کوئی بشر پہنچ نہ سکا تو بشریعت بھی وہ دی کہ سارا آلمِ بشریعت اس بشریعت کی گرد کو نہ پاسکے اور نورانیت بھی اور وہ بھی وہ دی کہ سارا آلمِ نور مل کر مصطفیٰ کے نور کی یہ قیرن کو نہ پاسکے آپ پوچھیں گے وہ کیسے تو پورے آلمِ نور اور آلمِ مرائقہ کا سردار کون ہے جب جبرائیل جب آسمانوں سے گزرے عرشِ مولدہ سجدہ پر ملتہا پر گئے تو ساتھ لے جانے والے جبرائیل رک گئے ہیں حضور نے فرمایا جو کسی کا مہمان بن کر کاسد بن کر گھر سے لینے آتا ہے وہ تو گھر کے دروازے پر پہنچا کے آتا ہے راستے پر رک جانا تو دستور نہیں عرض کیا حضور اس سے آگے نور نہیں جا سکتا اس سے آگے نور جیسے وہاں سے آگے مشر نہیں جا سکتا تھا اب یہاں سے آگے نور یعنی میں آلمِ نورانیت کا سرطاج امام اور تشوہ ہوں جبرائیل عمیم مگر اس سے آگے میں جاؤں تو پر جل جائے تو آلمِ نورانیت صدرت المنتحا پر جمع ہو کر تمام ملائقہ جمع ہو کر تکتے کے تکتے رہ گئے اور نور ترستہ کے ترستہ رہ گیا اور میرے مصطفیٰ کا پہکر نور آگے گزر گیا تو دوستو تم کس جگڑے میں پڑے ہو تم نور و بشر کے جگڑے کرتے ہو نادانوں بشریت وہ ہے جو وہاں نیچے کھڑی تک نہیں ہے نورانیت وہ ہے جو سزو تن منتحا پر کھڑی تک نہیں ہے حضور انہیں بھی چھوڑ کے آگے گزر گئے انہیں چھوڑ کے بھی آگے گزر گئے تھا تو پتہ یہ چلا کہ حقیقت مصطفیٰ وہ نہ بشریت ہے نہ وہ نورانیت ہے ارے یہ بشر نور یہ دونہ میرے مصطفیٰ کے دو پرتو ہیں دو جلکے ہیں دو رنگ ہیں دو صفتیں بشریت بشروں کے لیے ملی نورانیت نوروں کے لیے ملی اور حضور کی اپنی حقیقت تو بشریت سے بھی بلند ہے نورانیت سے بھی بلند ہے حقیقت مصطفیٰ خبردار میرے مصطفیٰ کی شان کو اپنے مناظروں کے رد دی پیمانوں پر ناپنے والو خدا کے لیے سب کچھ کر لو مگر مصطفیٰ کی شان کو ناپنے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ تمہارے پاس تو پیمانے ہی یہ ہیں یہ بشریت کا یا نورانیت کا حقیقت مصطفیٰ کی دہلیز پر بشریت کا پیمانہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نورانیت کا پیمانہ بھی ٹوٹ جاتا ہے مصطفیٰ کی حقیقت بشریت سے بھی باورا نورانیت سے بھی باورا تو یہ دونوں حضور میں ہیں یہ دونوں حضور میں ہیں بشریت ہمارے لیے نورانیت ملائکہ کے لیے تو تم ان میں جگڑا ڈالتے ہو نہ دالو ان میں جگڑا ڈالتے ہو تو دو عشی کو ثابت کرنے میں جس نے عمر گوا دی کوئی کہتا رہا بشر ہیں بشر ہیں کوئی کہتا رہا نور ہے نور ہیں اس نے تو نازام میں جہے سمجھا ارے حضور تو بشر سے بھی آگے ہیں نور سے بھی آگے ہیں یہ بہت حضور کی شانیں ہیں بلکہ میں یہ تہوں اور میرا قیبہ سن لو میرا قیبہ سن لو بشریت اور نورانیت دو چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بطون ایک زہور کیا؟ ایک بطون اور زہور ایک ہوتی ہے حقیقت جو باقے میں ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ظاہر ہے میرا قیبہ تو یہ ہے کہ بشریت اور نورانیت دونوں حضور کا ظہور ہیں ظہور تو معلوم نہیں کسی کو آہ اندر حقیقت کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں وہ تو معلوم نہیں یہ تو دو ظہور تھے میرے آقا کے عالم بشریت میں آئے تو مرتبہ بشریت پر ظہور فرمایا عالم نورانیت میں گئے تو مرتبہ نورانیت پر ظہور فرمایا ارے ظہور اور ہوتا ہے حقیقتہ ہوتا ہے یہ دون حضور کے ظہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہے کہ پندرہ شابان کی رات تھی میں نے اچانک دیکھا تھوڑا سا اس حقیقت کی جلک کیلئے بات کرنی تھوڑی ہی جلک آپ کا دل چاہے تو ماننے نہ چاہے تو نہ مائیں آپ کا دل چاہے تو بات کلے مان کے خاتھ لے جائیں نہ دن مانے تو یہیں چھوڑ جائیں میرا سودا حضرت بسان رہنے لیے پھر آپ کی مرضی نہیں آپ کی مرضی آپ کی مرضی وہاں آپ کی مرضی نہیں میرا جھگڑا نہیں میں جھگڑے والا مشرب ہی نہیں رکھا جھگڑے والا مسئلک ہی نہیں رکھا حضرت عائشہ صلیتہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں نے دیکھا رات کو کہ حضور کا دستر خانی سلاش کرتی 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 ادھر رہو ادھر رہو جلت الوقی میں جب پہنچی تو دیکھا کہ میرے آقا سلیلے میں پڑتی ہے حضور صلیلے میں میں نے جو عبدیت رسالت کی بات کتی کو موضوع رہ گیا ہے یہ طمیبی بکتہ جو زیدہ نے آگئی تو اس پر چھڑ گئے وہ کسی پر رو جائے گا وہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس پر بات کریں گے وہ ادھر رہے گا مگر یہ نہیں کہتا کہ کس جگہ پہی ہے اور جہاں بھی چھپا گیا یہ بات سنجھے سنجھے جو بات ہو گئی اسے کو مکمل کر لیتا تلاش کرتے کرتے پہنچے حضور صلیلے دے آہت جو آئی قدموں کی حضور اٹھے فرمایا آئیشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا آنے والے کون ہے تو کیا تو کون ہے حضرت آئیشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کیا انا آئیشہ تو یا سوری اللہ آقا میں آئیشہ ہوں چارز کیا میں آئیشہ ہوں سنی حضور نے فرمایا یہاں میرا مشرب اور ان کا مشرب جدا ہو جاتا ہے یہیں سے جدا ہو جہاں نے دھرا گیا گیا آپ نے فرمایا من آئیشہ آئیشہ کون آئیشہ کون پھر آئیشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کبران اور پھر سبل کی جواب دینے لگی آئیشہ تو بن تو ابی بکر یا رسول اللہ حضور میں آئیشہ ہوں حضرت ابو بکر کی دیکھی حضرت ابو بکر کی دیکھی یہ جلت بھی نہ ہوئی اس عالم میں کہل کرتی حضور آپ کی زوجہ نا یہ مقام عدد ہے یہ مقام عدد ہے زوجہ ہو کر نہیں کہنی کی جلت ہو رہی کہ آپ کی زوجہ نا یہ مقام عدد ہے کیسے آپ کی زوجہ کہیں کہ برا اقنائیت بنتی ہے ابو بکر کی بیٹی کہیں تو غلامی کا بیان ہوتا اگر کہیں نا آپ کی زوجہ تو اس میں شریکہ حیات کا تصور نکلتا اسی طرح نا شریکہ حیات اور اگر ارز کریں ابو بکر کی بیٹی کہ اس میں غلام ہونے اور غلامزادی ہونے جب تصور نکلتا ارے یہی ایمام ہے یہی ایمام یہی عدد ایمام ارز کی انعائشہ تبن تو ابو بکر آقا میں عائشہ ہوں حضرت ابو بکر کی بیٹی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من ابو بکر ابو بکر کون ابو بکر کون پھر کبرا پھر سبلی امو الرومینین صلی اللہ علیہ وسلم سبل کے ارز کرنے لگی ابو بکر ابن ابی قحافہ کا یا حسول اللہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں ان کے والد کے نام وہ جو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں آقا نے پھر فرمایا من ابو قحافہ ابو قحافہ کون ہے اس وقت حضرت عائشہ سبلیتہ ربی اللہ پھر فرماتی ہمیں گھبرانے میں نے کہا اب یہاں مجائش لی انہیں انہیں قدمیں تلٹ گئے انہیں قدمیں تلٹ گئے علماء کرام نے تو اس روایت میں یہاں تک بیان کیا علماء کرام نے اس روایت کو یہاں تک بیان کیا مدرباز عرخاء نے یہاں اس روایت میں جملہ اور بیان کیا باز عرخاء عرخاء فرماتے کہ جب یہاں تک عربت پہنچی کہ انہیں قحفہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آئے اگر آج حالت یہ ہے تو اب وقت ہے مناسب وقت ہے کہ اس گریم میں پوچھ لوں جو حضور آپ کہ ہیں اب پوچھ لیں اس وقت میں پوچھ لوں حضور آپ کہ ہماری بات چھوڑیے اب آپ فرمائیے آپ کون ہے جب یہ سوال کیا اس کا جواب حضرت پیر محر علی شاہ صاحب کی خبان میں جتا محر انت آپ کون ہیں اس پہ حضرت پیر محر علی شاہ سرماتے بس کر محر علی اتھ جان نہیں جہاں زبان بند ہو جائے اور بولنے کی جا نہ رہے وہ حضور کا مقام آئے 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 یہ بشریت کے مناظرے زبان کھلی ہے بشریت کے مناظرے زبان وہ کھلی ہے تو ہو رہے ہیں بولیے نورانیت کے مناظرے زبان کھلی ہے تو ہو رہے ہم تو دونے پہ مران لگتے مگر یہ مقام مصطفی ہیں کیونکہ یہاں زبان کھلی مقام مصطفی وہ ہے جہاں زبان بند ہو زبان زبان بند ہو جائے عقل زند ہو جائے سمجھ گر ہو جائے جہاں سمجھ جواب دے زبان جواب دے کلام جواب دے فہم جواب دے بسارت جواب دے بصیرت جواب دے جہاں علم ناکام ہو جائے تصبر ناکام ہو جائے تخیر ناکام ہو جائے جہاں ہر چیز نیچے رہ جائے اس مقام کے مقام مصطفی کے اگر خموش رہو میں حقیقت مصطفی کیا ہے اگر خموش رہو میں تو تو ہی ہے سب کچھ جو کچھ کہا تو تیرا خصوص ہو گیا محدود حضور کا مقام خموشی کیسے اور یہ چیزیں دیگر کیوں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر ذلیخہ کو محببت ہوگئی مجیوسف علیہ السلام جو محبب میں بیوانہ ہوگئی کیفیت مجموع نانہ ہوگئی پھر واقعہ اپنے قرآن مجید میں تڑھا اور سنا سنا ہے اب جو مصر کی عورت نے تانہ دیا گوگیر ہی بیویوں نے مشیر کی بیویوں نے سلطان کی بیویوں نے اوہرہ کی بیویوں نے تانہ دیا بیویوں بیویوں سمجھایا تو سمجھنے نہیں آئی سمجھایا تو بات سمجھنے نہیں کیونکہ ہر بات سمجھانے سے سمجھنے نہیں آئی ہر بات سمجھانے سے سمجھنے نہیں مسئلہ اگر آپ جیسے کسی نے کیلہ عمر بھر چکھا ہی نہ ہو سائی بھی چکھا ہی اور میں کیلہ کھا کر آپ تنہیں درہ کیلے زائقہ کہتے ہوتا تنہ تانہ نہیں سمجھا دیں اور میں کیلے کا زائقہ سمجھانا سن کرو سارا دن سمجھاتا رہوں تو آپ زندگی سمجھاتا رہوں سمجھ میں آجائے گا میں کچھ کرے گا یہ سمجھانے سے نہیں آتا خود چکھ دیں چکھنے کی شیئر ہے چکھ دیں کھانو چکھلو سمجھ میں آجائے بات زائقہ کیا تو زائقہ چکھنے سے آتے ہیں سمجھ نے سے نہیں آتے زلائقہ سمجھ زیوانہ کیا وہ تھوڑا سا ان کو بھی بکھا دیں خود خود خمجھ جائیں میں کیا بگا کرتی دن میں چاہتی کو سمجھا دیتی نا مناظرے در مرائی دی آج کے چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے لوگ علماء مناظر ورد دین بنا ہی مناظرے کا نام دیئے آئے دین مناظروں کا نام نہیں تھا دین تو تنگ اور من پر بیٹنے کا نام آئے یہ تو اندر اتارنے کا نام نہیں تھا دین کی حذب سیکھو اس کی ہلاوت سیکھو یہ دین ایک نشا ہے یہ دین ایک شراب ہے اس کے پیالے بھر بھر کے پیئے اور نشو اور نستیان وں کم حدروں میں اس نے بھی کہا سمجھاتی نہیں وہ تمہیں تھوڑا سب دکھا دیتی ملا لیا اور کو بھٹا لیا حضرت حیث علیہ السلام نے خیال کی کہ آپ کریم ہیں نبی ہیں بے شک میں نے آپ سے اچھا نہیں کیا مگر نبی کریموں کا شبہ جنہوں کو بھی معاف کر دی آج آج میری عزت کا سوال بے شک میں نے آپ کی علاج نہیں رکھی تھی فرآب کریم صحیح میں گلے کہ ہم آپ نہیں علاج رکھ لیں عرض کی آپ یہ مصر کی بادشاہ وزیر عمر حکام کی مجھے تانہ دیتی ہے میری عزت خات میں مل رہی ہے آپ یہ کریں ایک بار چہرے سے پردہ اٹھا کے گزار جو دیکھ لیں گی اور عمر بھر میری جان چھوٹ جائے دیکھ لیں گی میری جملے کو یاد رکھیں آگے کام آئے گی ایک بار دیکھ لیں گی اور میری جان ذگروں مناظروں سے چھوٹ جائے ایک بار دیکھ لیں گی میری جان چھوٹ جائے تو گلیقہ نے کہا آپ ایک بار پردہ اٹھانے یہ سارے بھر کیوں ہیں سنی تانے کیوں ہیں یہ جو مصر کی گلی گلی میں تانے چل پرے ہیں ہر گر چانے چل پرے ہیں چانے جھگڑے میرے اوپر ہر وقت تانے ارزام جو لگ رہے ہیں ہر وقت زریخہ دیکھ پاظر اس غلام پیار عاشق ہو گئی منڈی میں دیکھ آیا تھا بازار میں دیکھ آیا اکنے تنے پیس ہو جا گیا تھا اوپر آسف ہو گئی کہ جو ہر گھر ہر گلی تانہ زنی ہے اے حضرت یوسف انہوں نے دیکھ دیکھ دیں ایک بار پردہ اٹھا دیں دیکھ لے دگر ختم ہو جائے حضرت یوسف نے خرام آگئے ان کے ہاتھ میں سید خل آگئے اور ساتھ چھوڑیاں دیں اور کہا کہ جب تم حضرت یوسف کو دیکھو بس پھل پانچ کے کھانا شروع کر دیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ارس کیا کہ جب یہاں سے گزرے ایک بار پردہ اٹھا دیں حضرت یوسف علیہ السلام گزرے انہوں نے پردہ اٹھا پردہ پس انہوں نے جب اسے دیکھ لیا یہ عربی دان اور علماء بیتے ہیں پردہ رائی نحو کی جو ترقیب ہے اس ترقیب کا تقاضہ یہ ترغیمہ یہ نہیں کہ دیکھا نا بلکہ جب انہوں نے دیکھ لیا نگاہ ڈال لی پردہ انہوں ان کو ایک بات دیکھ لیا اکبر بڑھائی بیان کرنے لگی نبھوش ہو گئے اس کی بڑھائی میں مدھوش ہو گئے بڑھائی بیان کرنے لگی کمال عظمت کے اندر گم ون ہو گئے کہنے لگی پہلے تو پانا دیتی تھی کہ بازار سے اللہ غلام آئی اس پر عاشق ہوئی اور جب بردہ انٹھا اور ایک بار دیکھ لیا کہنے لگی خدا کی قسم آرہ یہ خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے خدا کی قسم یہ کیوں تو اسے کون بشر کیسا ہے ابھی جو ایک ملک پہلے تک تانہ دے رہی تھی تو بازار کبھی کا ہوا غلام جب دیکھا تو کہنے لگی اسے کون بشر کہتا ہے خدا کی قسم یہ بشر نہیں بشر کھے یا نہیں بشر بشریت تھی مگر جب دیکھا تو کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں یہ تو کوئی مون کا پہکر ہے مال اکن قیم یہ تو کوئی فرشتہ بزرگی والا مون کا پہکر ہے دوست رکھتا یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب تک نہیں دیکھا تھا مشر تب بھی تھے جب دیکھ لیا مشریت تب بھی تھی جب نہیں دیکھا تھا تب بھی مشر تھے مگر فرق یہ تھا کہ جب تک نہ دیکھا تھا زبان زندر ہوتی تھی جب تک دیکھا نہ تھا سب تک جگرے تھے مناظر تھے تانے تھے شور ہو گا تھا گلی کری عزام جب تب دیکھا نہ تھا مشریت کے غرانیت کے زگڑے تھے جب پردہ اٹھ گیا اور ایک بار دیکھ لیا تو مشریت پھر بھی تھی ہمار اگر اگر کرنے لے کیونکہ پردہ اٹھا تو نگاہ مشریت کو چیر کر نورانیت تک جاتی ہے بشریت کو چیر کر جب تک پردہ اٹھا تو نگاہ بشریت پر رکھ جاتی اور جب پردہ اٹھ گیا تو بشریت کو چیر کر نگاہ نورانیت تک نکل گئی تو دوستو اب سنیئے جگرے دلائم کے نہیں ہیں جگرے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے جنہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جگرے پھرتے ہیں اور جنہوں نے دیکھ لیا وہ کہتے ہیں چپ کر نہلیت سجانیت جنہوں نے دیکھ لیا وہ چپ ہیں ان کی زبان بنگ رہے وہ کہے بولے تو بولے کیا کہے تو کہے کیا جو دیکھ رہے چپ اب سمجھ اور اگلی بات ایمان کا مدار کیا اب ایمان میں آئی تو بشریت تھی یا نہیں تھی انہوں نے انکار کیا بشریت ہے بشریت مگر وہ دیکھ کر انکار کر نہیں تو کیا قرآن نے تردیب کی کیا قرآن نے تردیب نے کہا کہ نہیں اب پہلی بھی بولی تھی اب بھی بولی ہو اب بھی بولی ہو بشریت ہے اور نگاہ اٹھی جو بشریت پر جا کر ہو گئی بشریت اٹھی بشریت حق ہے اس کا انکار کھو اس کا انکار کھو انکار بشریت اٹھ پر بشریت پر پہنچ چونکہ پردہ تھا زنا نے مصر کی طرح ابھی پردہ تھا انکار تو پردہ اٹھا نہیں تھا نا وہ ابو بکر کے لیے اٹھا تھا وہ تو عمر کے لیے اٹھا تھا اسمان اور علی کے لیے اٹھا تھا تو جن کے لیے پردہ اٹھا نہ تھا انکی نگاہ بشریت پر گئی وہ بشر بشر کی رکھ لگاتے پھرے قرآن دبا وہ بشر بشر کی رکھ لگاتے پھرے اور یہی کہتے پھرے کہ ہمارے جیسا بشر ہے ہمارے جیسا بشر بشر حق تھی مگر نگاہ وہی رک گئی سو وہ وہی نعرے لگاتے پھرے ابو بکر عمر عثمان اور علی ان کے یہ پردہ اٹھا ان کی نگاہ بشر 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 مگر نگاہ بشر بشر کر نورانی تک سلی گئی وہ نور نور کہتے پھرے انکار بشر 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 تک جا کر گیا مگر یہ دوستو میرے متحا کا سفر نہیں ہے یہ تمہاری نگاہ کا سفر ہے کوئی بشر 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 کیے جا رہا ہے کوئی دو قدم آگے گیا وہ مورانی تک پہنچا وہ نور نور کہے جا رہا ہے پر دوستو جن پر سے اگر پر پر گئے وہ یہاں بھی چپ ہیں وہ بھی چپ ہیں بکر کہتے ہے چپ کر میرے حرید سے جانے دے سو شان رسالت مآب کے حوالے کیا ہوا ختم کرتا ہوں با عقیدہ یہ نکلا کہ تم ذات خدا سے نجبا ہو نخدا اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی چا اللہ پاک ہمیں حضور محبت 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 دھلک ایک نوری ڈھلک